بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو پوش رکھے اور ہر طرح کی مسئیبہ دورنا گرہانی آپ کو سے بچائے رکھے جس کی جو بھی جائز خواہش ہو اللہ اس کو پورا کرے جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ ان کو اولاد سے عطا فرمائے اور جن کی جو بھی مشکلات ہیں اللہ ان کو دور فرمائے آمین سمامی تو یہ ہمارا چھوٹا سا روڑ پریپ تھا پیشاور ٹو سوا بھی تو میں نے سوچا کہ تھوڑے بہت کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنیوں کیونکہ بہت ہی پیارا رستہ ہے اور بس دیکھتے اس کو دیکھتے دیکھتے دل ہی نہیں بھرتا اور ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی سبزہ ہی سبزہ اور ویسے بھی موسم اب چینج ہو رہا ہے گرمی کا اینڈ اینڈ ہے اور فال سٹارٹ ہونے والا ہے تو ابھی وہ فال والا جو موسم ہے تو وہ سٹارٹ ہو رہا ہے گرمی تو ویسے ہی اپنے زوروں پہ ہے لیکن یہ ہے کہ ٹائمنگز چینج ہونی شروع ہو گئی ہیں یہ گنے کے کھیت ہیں یہ سارے تو آس پاس پھینسے اور گائیں وغیرہ گزر رہی تھی تو بچے بھی رستے میں یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں یہ جو یہ سارا عربی کا کھیت ہے مجھے کبھی ٹائم ملا تو میں نیچے اتر کے سارا کھیت دیکھوں گی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو جیسا کہ میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ ٹائم چینج ہوتا ہے تو ویسے جب ہم پانچ چھے بجے نکلتے تھے تو کافی اس ٹائم دھوک ہوتی تھی اندھیرہ نہیں ہوتا تھا اور آج کل تو بس اتنی جلدی شام ہو جاتی ہے اور مغرب کی آزان ہو جاتی ہے تو ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فال سٹارٹ ہونے والا ہے اور پھر سردیاں سٹارٹ ہوں گی لیکن گرمی ہمیں یہ فیل نہیں ہونے دیتی کہ موسم چینج ہو رہا ہے کیونکہ گرمی انڈ تک سے ہی رہتی ہے ہم جب چھوٹے تھے تو اس طرح کے موسم ہوتے تھے موسم کے سپرنگ بھی ہوتا تھا فال بھی سارے موسم ہوتے تھے چار موسم اب تو یا شدید گرمی ہے یا شدید سردی اور کچھ بھی نہیں ہے تو بس خیر یہ تو گلوبل وارمنگ اور انوارمنٹل چینجز وغیرہ کی وجہ سے ہوتے ہیں بس ہمیں پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی اور رستے میں یہ تھا کہ ہم بس یہی چھلیاں لینے کے لیے اترے کیونکہ بچوں نے کہا کہ ہمیں کونس لینے ہیں اور یہ میں نے کچھے لے لیے کہ میں ان کے لیے بوائل کر کے ان کو پکا کے دوں گی اور فرائیڈ بھی لے لیے وہ بھی بچوں کو کافی پسند ہے تو بس کوئی یہ اتنی لیٹ تو نہیں ہے کوئی ساڑھے ساتھ تھے لیکن ٹائم چینج ہو گیا ہے تو اب کافی لگتا ہے جیسے بہت ہی دیر ہو گئی ہے اور رستے میں یہ باغ نارال میں لائٹس لگائی ہوئی ہیں بہت ہی زبردست لگ رہی تھی اور بچے تو دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے پرپل، بلو، گرین، پینکھا طرح کی لائٹس تھی تو بہت ہی اچھی لگ رہی تھی یہ کونسپٹ جس کا بھی ہے تو بہت زبردست ہے تو بس اب ہم پہنچنے والے ہیں اپنے گھر کو اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اللہ حافظ بائی 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 بائی